بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے امید ہے کہ آپ تمام سٹوڈنٹس خیر وافیت سے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ہے یہ دوسرا ویک چل رہا ہے دوسرے ویک کا کل ہم نے جو ہے فرسٹ لیکچر بسکس کیا تھا آپریٹنگ سسٹم کا چپٹر نمبر ٹو آپریٹنگ سٹرکچر اور اس کی ریکیپ کر لیتے ہیں کل ہم نے جو ہے کون کون سے ٹاپک ڈسکس کیے تھے اس میں پہلے نمبر پہ تھا یوزر آپریٹنگ سسٹم انٹر فیس نمبر سیکنڈ پہ تھا سسٹم کالز اینڈ ٹائپس آف سسٹم کالز نمبر تھرڈ پہ تھا سسٹم پروگرام تو آج ہم جو ہے اپنا چپٹر نمبر ٹو کا لیکچر نمبر ٹو ہم ڈسکس کریں گے جیسا کہ سکرین پہ نظر آ رہا ہے لیکچر نمبر ٹو ٹاپکس فار ڈسکیشن آج ہم نے کون کون سو ٹاپک ڈسکس کرنے ہے پہلا ہے جی ویچول مشین سیکنڈ ہے آپریٹنگ سسٹم ڈی بگن نمبر تھرڈ پہ ہے آپریٹنگ سسٹم جنریشن تو موو کرتے ہیں ہم اپنے آج کے فرسٹ ٹاپک پہ ویچول مشین تو دیکھیں جی یہاں پر ویچول مشین جاننے سے پہلے ہم سب سے پہلے جو آپریٹنگ سسٹم کے جو سٹرکچر ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں سسٹم ایز لارج اینڈ کمپلیکس ایز ای موڈرن آپریٹنگ سسٹم مست بی انجینیر کیر فولی ایف ایٹ اس فنکشن پراپلی اینڈ بی موڈیفائی ایزی لی کہ آپریٹنگ سسٹم فنکشنلی یا اس وقت کنوینیٹ ہوتا ہے جب وہ اچھے طریقے سے موڈیفائی ہو تو دیکھیں جی اس میں سیمپل سٹرکچر ہے ہمارے پاس ایمیس ڈاس تھا جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا کہ ڈاس جو ہے ڈسک آپریٹنگ سسٹم کا ایبریویٹیڈ ہے تو ڈاس کرتا کیا ہے یہ کمانڈ لائن انٹرفیس ہے اس میں کوئی بھی ایکشن پر فارم کرنا ہوتا تھا تو کمانڈ لکھنے پڑتی تھی تو دیکھیں سیمپل سٹرکچر میں اس میں کوئی اچھا سٹرکچر ڈیفائن نہیں ہوتا اور نہ یہ یوزر فرینڈلی ہوتا ہے اس میں کمانڈ لکھنے پڑتی ہیں اور دین یہ کام کرتا ہے ایمیس ڈاس ریٹن تو پروائیڈ موسٹ فنکشنیلٹی ایٹ لیسٹ نارڈ ڈیوائیڈ انٹو مارڈیول یعنی مارڈیول میں ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا فردر فنکشنیلٹی آر نارڈ ویل سیپریٹیڈ یعنی جو فنکشنیلٹی ہے وہ اچھی نہیں ہے اس میں اس کے بعد دیکھتے ہیں جی سیمپل سٹرکچر یہ دیکھیں جی اس میں روم بائیوز ڈیوائیس ڈرائیور اس کے اوپر آل لیول ایمیس ڈاس ڈیوائیس ڈرائیور ریزیڈنٹ سسٹم پروگرام اور اپلیکیشن پروگرام تو یہ انٹرفیس دکھایا گیا نیکس دیکھیں جی نون سیمپل سٹرکچر جس میں یونکس یونکس بھی کمانڈ لائن ہے کل جیسے میں نے ذکر کیا تھا لیمیٹیڈ بائی ہارڈ ویر فنکشنیلٹی اس میں بھی جو ہے فنکشنیلٹی کوئی اچھی خاصی نہیں تھی دا اوریجنل یونکس آپریٹنگ سسٹم ہے لیمیٹیڈ سٹرکچر دا یونکس کنسسٹ آف ٹو سیپریٹ بل پارٹ سسٹم پروگرام دا کرنل یعنی اس میں سسٹم پروگرام ہوتا ہے اور کرنل ہوتا ہے کرنل جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا انٹر فیس کرواتا ہے آپریٹنگ سسٹم کا ہارڈ ویر کے ساتھ تو دیکھتے ہیں جی آگے فردہ ہم یہ دیکھیں جی یہاں پر کرنل ہے سینٹر میں اوپر جو ہے یوزر ہے اور نیچے جو ہے وہ یونکس کی جو ہے کمانڈ سے ہیں جو انپوٹ آؤٹپوٹ فنکشن پر فارم ہو رہے ہیں سکیاجلنگ ہو رہی ہے ڈیمانڈ پیجنگ وہ تمام کنٹرل کون کر رہا ہوتا ہے کرنل کنٹرل کر رہا ہوتا ہے اس کو دیکھیں جی ہمارے پاس لیئر اپروچ ہے ہمارے پاس لیئر اپروچ آپریٹنگ سسٹم ڈیوائیڈی انٹو نمبر آف لیئر اس میں یعنی ڈیفرنٹ لیئرز بنائی جاتی ہیں آپریٹنگ سسٹم کی دیکھتے ہیں جی دا بوٹم لیئر لیئر زیرو ہارڈ ویر جو زیرو لیئر ہوگی وہ ہارڈ ویر ہوگی جو ان لیئر ہوگی وہ یوزر انٹرفیس ہوگا اور نیچے جو ہوں گی وہ تمام سرویسز ہوں گی یہ دیکھیں یہاں پر سٹرکچر دکھایا گیا یہ دیکھیں ان لیئر یوزر انٹرفیس لیئر جو زیرو ہے وہ ہارڈ ویر اور سینٹرل میں آپ کو لیئر ون سو آن یہ کیا ہے جی سرویسز پروائیڈ ہو رہی ہیں جو آپریٹنگ سسٹم سرویسز پروائیڈ کر رہا ہے یہ یہاں پہ یہ یوزر انٹرفیس ہوگیا یہ سرویسز ہوگیا اور یہ ہارڈ ویر انٹریکشن ہو رہا ہے ویرچوال مشین میں دیکھیں جی نیکس مایکرو کرنل سسٹم سرکچر وہی ہے وہاں ریڈیس انڈیٹ یونکس اکسپینڈنڈ کرنل بکیم لارج انڈیفکل ٹو مینج تو کرنل جو یونکس آپ نے دیکھا یونکس کو مینج کرنا مشیل تھا تو اس کا جو آرٹرنیٹ لے کر آئے ہیں مایکرو کرنل اس میں کیا ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں بتائے گا وہ مایکرو کرنل کے بارے میں مووو ایز مچ فرم دہ کرنل انٹو یوزر سپیس زیادہ ہے مچ اگزمپل مچ اگزمپل آف اب اس میں دیکھیں جی میکنٹوش اپریٹنگ سسٹم جو ہے کمیونکیشن ٹیکس پلیس بیٹوین یوزر مارڈیول یوزنگ میسیج پاسنگ بینیفیٹس کیا ہیں ایزیر ٹو ایکسٹینڈ ہے ایزیر ٹو پورٹ ہے مور ریلائبل ہے مور سیکیور ہے یہ اس کے بینیفیٹ ہے بانشبہ تو اس کے یونکس کے ڈی میریٹس اس کے کیا ہے پرفارمس اوور ہیٹر تو نیکس دیکھیں ہمارے پاس ہے مائیکرو کرنل سسٹم یہ دیکھیں جی یہاں پر لاسٹ نیچے جو ہے ہائیڈ ویر آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں پر آپ دیکھیں یہ انٹر پروسس میموری منیجمنٹ سی پیس یہ کیا ہے جی کرنل جو ہے فنکشن پرفارم کر رہا ہے اور اوپر یوزر ہے نیکس دیکھتے ہیں مارڈیولز مارڈیولز میں کیا ہوتا ہے مانی مارڈن اپلیٹن سسٹم اپلیمنٹ لوڈیبل کرنل مارڈیولز یوزر اپڈیٹ پرینٹر اپروچ ہوگی جیسے ایچ کمپوننٹ سیپریٹ ایچ ٹاکس ایچ ٹاکس ایچ اوڈر اوڈنون انٹر فیس ایچ 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 لڈیبل ایچ 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 لڈیولز کرلا ہے تو دیکھیں یہاں پر اوورال سیمیلیل لیئر یعنی لیئر مارڈیولز آپ نے جو دیکھا لاسٹ میں اس سے پیچھے اس جیسا ہی ہے یہ سیمیلیر مارڈیولز یہ دیکھیں کورس سولیرس کرنل یہ آپریٹنگ سسٹم ہو گیا اور یہ اس کی جو سرفسید ہیں فائل سسٹم لوڈیبل ایکسی کیوٹیبل سٹیم مسلینیر اس ڈیوائس اینڈ بس ڈرائیور سکیللنگ کلاس یہ تمام اس میں بیان کی جاری ہیں نیکس دیکھیں ہمارے پاس ویرچوال مشین کیا ہوتی ہے جی ویرچوال دا لیئر اپروچ ڈسکرائب بیفور اس ٹیکن ایٹس لوجیکل کنکلین اندہ کنسیپٹ آو ویرچوال مشین دا فنڈیمنٹل آئیڈیا بیہائنڈ سنگل کمپیوٹر انٹو سیوری ڈیفرنٹ انوارمنٹ یعنی ایک کمپیوٹر ہے اس کے اندر سی پیو ہے وہ جو کچھ فنکشن پرفارم کر رہے اس کے جو فنکشن پرفارم ان کو فردر ڈیوائیڈ کر دینا اور ان کو الگ الگ جو ہے رن کروانا یہ دیکھیں یہاں پر ڈائیگرام میں آپ کو یہ دیکھیں ایک پروسس اے پروسس بی ہے تو ویرچول مشین وان ویرچول مشین ٹو یعنی اے والے جو پروسس ہیں وہ 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 پر جو ویرچول مشین دوسرے کمپیوٹر ہیں ان کے آپریٹنگ سسٹم پر رن ہو رہے ہیں تو یہ بیسیکل ویرچول مشین کا کنسپٹ ہے ہمارے پاس دیکھیں آئیوائس آپریٹنگ سسٹم ایپل موبائل جو ہیں آج کل ان کے اندر آئیوائس آپریٹنگ سسٹم استعمال ہو رہے ہیں دیکھیں اس میں کیا ہے اس 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 ایپل 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 ہون ہے اس کے اوپر ایپل 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 بنی ہوں گی وہ ہی صرف رانی کرے گا دوسری نہیں کرے گا آج دیکھ ہمارے پاس انڈروائیڈ انڈروائیڈ جیسے آج کل موبائل ضائع ہوں ہیں تو ان کے اوپر آپ انسٹال کرتے ہیں آپ دوسرے موبائل میں اس کو شیئر کر کے بھی آپ رن کر سکتے ہیں جب کہ جو آئیوائس ہے اس میں جو ہوتی ہیں وہ اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے وہ ہی سہ ہی ڈاؤنلوڈ کرنے پڑتے صرف اس موبائل میں ہی آپ یوز کر سکتے ہیں دیکھیں ڈیویلٹ بائی اوپن ہینڈ سیٹ آلائنس اوپن سورس سیمیلائی سٹیک تو آئیوائیوائیس بیس آن لینکس کرنل بٹ موڈیفائید رن ٹائم انوارمنٹ انکلوڈ کو سیٹ آف لیبریری دیکھیں ڈال ویرچول مشین لیبریری بٹ ویب روزر اس میں اس سکیل لائٹ ہو رہی ہے سٹرکسر کی لینکس سرور ہے نیکس دیکھیں یہ ہمارے پاس اپلیکیشن فریم ورک لیبری اس سکیل اوپن جی کیا گیا نیکس ہمارا ٹاپک نمبر اپریٹن سسٹم ڈیباگ 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 جو یہ بیسیکل کیا ہوتا ہے کہ اپریٹن سسٹم پر اندر جب یہ ایک فنکشن یہ بھی رکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آر آجاتا ہے ہائیڈویر میں کوئی آجاتا ہے یا ساوٹویر میں کوئی آجاتا ہے تو دونوں کو فائنڈ بھی کرتا ہے اور فکس بھی کرتا ہے یہ آپ سسٹم کا فنکشن ہے ڈیباگ 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 فائنڈن اور فکس ایرر آر بگ اویس جنریٹ لاغ فائلس کونٹینن ایرر انفارمیشن یعنی ایک میسیج باکس جو ہوتا ہے جب کوئی آجاتا ہے فیلیر آف اپلیکیشن کینج جنریٹ کو ڈیم آپ 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 ریٹن سسٹم فیلیر کینج جنریٹ کریش ڈیم تو دیکھیں یہ دو ترہ کوئی ڈیم اور کریش ڈیم یعنی وہ میسیج دیتا ہے دیکھتے ہیں یہاں پر تون کس طرح ہوتی ہے یہ یہ دیکھ دیکھ سی پیو بلکل زیرو پہ چلا گیا یہ پروسس بلکل زیرو پہ چلا گیا جب کوئی ایرر آتا ہے تو یہ پروپرٹی ہوتی ہے وینڈو کی وہاں پر آپ یہ چیک کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس ٹاپک نمبر تھائیڈ ہے آپ پیٹنگ سسٹم جنریشن جنریشن آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتی ہیں آپ پیٹنگ سسٹم جنریشن آپ پیٹنگ سسٹم سسٹم رن آن اینی آف کلاس آف مچین یعنی آپ پیٹنگ سسٹم اس طرح سے دیزائن کی جاتے ہے کسی بھی کائن کی مچین کسی بھی کمپیوٹر اس پہ وہ رن ہو سکے دیکھیں یہ سسٹم جنریشن یہ پروگرام اپٹین انفارمیشن کنسرنگ سپیسف کنفیگریشن آف دا ہارڈ سسٹم ہارڈ سسٹم سے یہ انفارمیشن لیتا ہے کہ یہ اپریٹنگ سسٹم یہاں پی رن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا سسٹم سپیسفک کمپائیڈ کرنر آر سسٹم ٹون کین جنرل مور ایفیشن کوڈ دین ون جنرل کرنے اپریٹنگ سسٹم مست بھی میک آویلیبل تو ہائیڈ ویر سو ہائیڈ ویر کیم سٹارٹ ایٹ تو یہ سسٹم جنریشن میں جیسے جہاں پر سمال پیس آف گوڈ ہوتا ہے بوٹ سٹرپ کا اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے روم ہے ای ای پی روم ہے روم جیسے آپ کو نظر آ رہے ریڈ آلی میموری اور ای بھی الیکٹرکل پروگرام ریڈ آلی میموری یہ اپری بیٹی ہے سم ٹائم پروسیس گوڈ بلوگ فکر لوگیشن تو یہ دیکھیں کامن بوٹ سٹرپ لوڈر ہے گروپ کرنے لوڈ سسٹم دن رنی تو یہ جنریشن کے بارے میں بتایا گیا کہ کون کون سے کمپیوٹر سسٹم پر رن ہو سکتے ہیں کون پر نہیں ہمارا جو ہے اینڈ ہو گیا ہے اس میں اس کے بعد ہماری الیکشن نمبر ٹو دی اینڈ ہو گیا تو آپ سمجھ آگیا ہوگا اگر یہ کوئی پیسٹن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تینک یو اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا